اسلام علیکم نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج ہم آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کی روح تاجہ ہو جائے گی جسے سن کر آپ کا دین تازہ ہو جائے گا اس کائنات میں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے یہاں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے ساری کی ساری طاقت نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اسے آگ میں ڈال دو لکڑیاں ہی کھٹی ہوئی دھیر لگایا گیا اور ایسی آگ لگی کہ اوپر سے اڑنے والے پرندے بھی اس میں جا کر گھر کر راکھ ہو گئے اب ابراہیم علیہ السلام کو فیکنے کا وقت آیا تو آگ کے قریب جائے کون کوئی راستہ ہی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا آگ میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیوں جاؤں تمہیں جلانا ہے تو مجھے آگ میں فیک دو اب فیکنے کا طریقہ کوئی نہیں قریب جائے تو خود جلتے ہیں شیطان نے ایک ہتیار بنا کر دیا گلیل کی طرح اس میں اتار کر فیک ہو کپڑے اتارے رسیاں باندھی نہ جانے کیا کیا ترکیب لگائی جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل علیہ السلام دائی طرف آگئے اور پانی کا فرشتہ بائی طرف آگیا درمیان میں ابراہیم علیہ السلام ادھر جبرائیل علیہ السلام ادھر پانی کا فرشتہ اور بیچ میں ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے بس اتنا کہہ رہے ہیں اور اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے ہیں کہ ابھی اللہ فرمائے گا پانی ڈالو آگ بجھاؤ جبرائیل علیہ السلام دجار میں ہے کہ اے مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں تو چب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہیں تو بے قرار ہو گئے کہ یہ آگ میں جائے گا تو جل جائے گا جبراہیم علیہ السلام بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام آپ کو میری ضرورت نہیں ہے تو فرمایا مجھے تیری کوئی جرورت نہیں بے شک اللہ کا جرور محتاج ہوں پر تیرا محتاج نہیں آگ میں جا رہے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام سے نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم لیا اے آگ تھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر تو اللہ جلے جلالہ نے ایسا تھنڈا فرمایا اور اس کے شولوں کو ایک ماں کی گود کی طرح بنا دیا شولوں میں ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لے لیا جیسے ماں اپنے بچوں کو چرپائی پر لٹاتی ہے ایسے آرام سے انگاروں پر بٹھا دیا آگ کو شفاق بنا دیا یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزار جو جانی دسمن اور کوتول کے در پہ تھا جب اس کی نظر پڑی تو اس کی جبان سے بے ساختہ نکلا اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے کیا ہی جبرجست رب ہے کائنات میں جو بھی شکل ہے جو بھی صورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے قبجے میں ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے تابے ہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے اس جہان میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے جو جمین کو کہے گا وہ کرے گی جو آسمان کو کہے گا وہ کرے گے جو ہواو کو کہے گا وہ کرے گی جو پانیوں کو کہے گا وہ ہی ہوگا ساری کائنات میں آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین ناظرین دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے جس کا سباب قیامت تک ملتا ہے آپ سے گجاری سے کہ ہماری ویڈیو ایک دوسرے تک پہنچائیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اللہ حافظ